اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں شیئر کرنے والی ہوں بریٹ کے بلکل تیسٹی اور ایزی کباب جو بریٹ سے بنے ہیں اور اس کو بنانے اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے بریٹ تو یہاں میں بارہ بریٹ سلائزز لے رہی ہوں بلکل جو چھوٹے چھوٹے بریٹ سلائزز ہوتے ہیں وہ آلی لہی ہیں اور آپ جو بڑے سائز کے بریٹ ہوتے ہیں وہ لے رہے ہیں تو آپ چھے لے لیں وہ انف ہے تو ابھی میں لے رہی ہوں بریٹ اور اس کے کر رہی ہوں 3-4 ٹکڑے اس طریقے سے رفلی توڑ لینا ہے اب میں نے توڑ کے ریڈی کر لیا سارے بریٹس کو اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گی سوجی تو اس میں دو بڑے چمچ بھر کر کے جا رہی ہے سوجی اور اس کے بعد دو بڑے چمچ ہی کورن فلاہر تو اس کو ڈال دیا میں اس سے اچھی سی بائنڈنگ آئے گی اور ایک کرسپ والا فلیور آئے گا اور اس کے بعد نمک ٹیسٹ کی اکورنگ ڈالے 1 ٹی سپون اور ریڈ چلی فلیکس بھی میں نے 1 ٹی سپون ڈالا ہے اور زیرہ 1 ٹی سپون کسوری میں تھی 1 ٹی سپون تھوڑا سا کٹا ہوا فریش پودینے کے پتے جس کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہے اور تھوڑا سا کیپسکم تین چمچ یہ باریک کٹے ہوئے شملا مرچ وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا تھوڑی سا ہری دھنیا دو چمچ سے تین چمچ اور اس کے بعد ہری مرچی ڈال دی دو سے تین اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گا ہالدی ہاف ٹی سپون جائے گا گرم مسالہ پاوڈر اور ڈیڑھ انچ ایڈرک کا ٹکڑا لیا ہے اس کو گھسکے اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو گریٹ کر لیں اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے اس میں جنجا گالی کا پیسٹ میں اور چاٹ مسالہ اگر آپ کو پسند ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے بھی سیف نیمبود ڈالا ہے اس میں میں دودھ ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی تو جو برےڈ ہے وہ اچھے سے اس میں بائند ہو جانا چاہیے اس کو مکس کرتے ہوئے پیسٹ کو تو یہاں پہ مجھے قریب آدھا کپ کی جتنا دودھ لگا ہے اور اس طریقہ کا پھر جب یہ اس طرح ڈو بن جائے تو اس کے بعد اس میں میں نے ایک باری کٹا ہوا پیاز ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کے کباب پیسٹ بن کے تیار ہو گئے ہیں اب اس کے کباب بنائیں گے تو ہاتھ گیلا کر لیں یا پھر آئل لگا لیں اور چھوٹے چھوٹا پوشن لے لیں بڑے یا چھوٹے آپ اپنے حساب سے بنا سکتے لیکن بہت موٹے موٹے اس کو نہیں بنایا تو اسے میں میڈیم بنا رہی ہوں پھر اس کے بعد ایک پین میں تیل گرم کریں گے اور اس کے بعد سمپلی کباب کو دونوں سائیڈ کرسپی ہونے تک پلٹ پلٹ کے سیکھتے رہیں گے اور یہ ویجیٹیرینز کیلی بہت ہی بیسٹ آپشن ہے کیونکہ یہ بلکل اگلیس ہے اور بلکل ویج ریسیپی ہے تو اس کو کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ کھانے میں اور میں نے اس میں گرلک بھی یوز نہیں کیا ہوا ہے تو یہ فولی بلکل جو ہے ویجیٹیرین ہے اچھا تو اس کے بعد اس کو سیکھ لیا اس کو سرف کریں گے اسی پر میں نے روٹی اور پراتے دونوں سے پراتے سے زیادہ اچھا لگتا ہے پوری اور پراتے وغیرہ سے اور آپ چاہیں اس کو ٹومیٹو ساوس کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں کئی طریقے سے اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے بریٹ کے کرسپی کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں جو کہ بہت ایزی تھے اور یہ بہت ڈیفرنٹ ریسیپی بھی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کی جو بریٹ وغیرہ بج گئی ہے تو اس کو بھی آپ اس کباب کو بنا سکتے ہیں تو میں چلتی ہوں آپ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ